میں آج خاص آپ کو بھلایا تھا کیونکہ جتنے بھی ٹرکٹ کے ایسپرنٹس ہیں یعنی جو ٹرکٹ چاہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ آپ سب آئے میں صرف آپ سے مختصر دو دیم باتیں کرنا چاہتا تھا سب سے پہلے اگر آپ سارے بیٹس دینا وہ پیچھے دیکھ لیں گے وہ ساں دیکھیں پیچھے سینا آپ بیٹس دینا آپ جب کے گھٹنے کمدور ہیں وہ پیچھے جا کے کھڑے ہو سکتے ہی ڈی. تکاہ 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 مطلب جب تب ہوئی اب سنیں لیکن میں آج آپ سب کو دعویٰ جس وجہ سے دین کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم ایڈکشن ہے یہ پیسا کن وقتہ پاکستان میں ساری پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز ایک طرف تاریخ انصاف ایک طرف ان کے ساتھ بدقسمتی سے اس موقع اسٹیبلشمنٹ بھی ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ ان کو اکل آ جائے اور وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہو دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی میری تاریخ انصاف کے ٹکٹ کے لیے جو بھی گوائش رکھتے ہیں میں صرف آپ کی تھوڑی سی سوچ بدلنا چاہتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ جس طرح اس ملک کی ستر سالہ تاریخ میں جب بھی جو زیادہ تر پچانوے پیسد لوگ الیکشن بول لڑنے آتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایم پی ایم پی ایم این اے بن کے ان کے میں کوئی عزت کا اضافہ ہو جائے گا وہ شاید پیسے زیادہ بنا لے ان کا اپنے ہلکے میں ٹیکہ ہو جائے گا دی سی بھی بات سنے گا دھانے دور بھی سنے گا یہ پتواری بھی سنے گا یعنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں بڑی سوچ نہیں ہیں اس وجہ سے ہمارا مرکہ یہ حال ہے کہ اگر جو الیکشن جیت کے اس ہیملی میں بیٹھتا ہے اس کو پاکستان کی فکر ہی نہیں ہے صرف اس کا ایک مقصد ہے کہ میرے لیے کیا ہے کیا میں اپنے ہلکے میں اپنے کام کروا سکتا ہوں جائز اور ناجائز کیا مخالفین کے لئے آپ پرچے کروا سکتا ہوں یعنی ہماری سیاست وہاں آکے رک جاتی ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ سیاست دان ساری دنیا میں ایک طرف گاہیر نکالتے ہیں لوگ اور دوسری طرف سارے اللہ کے پیغمبر لیڈر تھے سیاست عبادت بھی بن جاتی ہے جب آپ اسیبلی میں آکے آپ کو اگر لوگ الیکٹ کرتے ہیں جب آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو آپ کو ایک لیڈر بننے کا موقع مل جاتا ہے آپ پھر جا کے اپنے ہلکے کو لوگوں کو ساتھ بلا کے ان کے کام کر کے ان کی دعائیں لے کے آپ کو موقع ملتا ہے اوپر جانے کا لیکن اگر آپ کا مقصد صرف یہ ہے یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو گالی ہم پڑتی ہیں جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ میں اقتدار میں آکے اپنے ذات کے لیے کیا کر سکتا ہوں پیسہ چوری کر کے ملت سے بھائی کو بڑے بڑے مالات خرید لی ہیں لوگوں سے جھوٹ بولا عوام میں آتے ہوئے ڈڑتے ہیں الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں جاتے ہیں کسی طرح اسٹیپلشمنٹ مل کے الیکشن میں ایک بددیارتدار الیکشن کپیشن کو ساتھ بلا کے الیکشن جیجھ جائیں تاکہ پھر سے روٹ پار کریں لوگ ان کو برا برا کہتے ہیں گالیاں ملتی ہیں بدوائیں لوگ دیتے ہیں اتنے پیسہ کٹھا کر کے لنڈن میں بھی سارا وقت دیچے لوگ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں زلط اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ زلط چاہے جتنا مرضی پیسہ خرچ کرے کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے کوئی انسان دوسرے انسان کو زلیل نہیں کر سکتا یہ اللہ کی طرف سے زلط آتی ہے انسان اپنے عمال کی وجہ سے زلیل ہوتا ہے جتنی انہوں نے کردار کشی کیا میرے اوپر اس ملک کی تاریخ میں شاید ہی کسی کے اوپر یہ کیا ہو اس کے اوپر کتاب لکھوا دی وہ پیسے دیکھے گند اچھا لاؤ ہر روز کوئی نیا وہ شکر ہے اللہ الحق ہے نا آپ کے سامنے ہوگا کہ عمران خان کو گھڑی گھڑی کہہ کہ پتا چلا گھڑی کدھر گئی ہیں چوری کدھر گھڑی ہیں گھڑی ہیں چوری ہیں شکر بمیتی شاید بمیتی شاید بمیتی شاید آسان یہ دیکھر لیکن بھی انسان آپ کو ضلیل نہیں کر سکتا انسان اپنے عمال کی وجہ سے اپنی آپ کو تباہ کرتا ہے تو اس لیے میں آپ سب کو ایک پہلے بات دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو جب بھی اللہ آپ کو موقع دے گا جن جن کو موقع دے گا آپ نے اس باری ایک نئی سوچ لے کے آنی ہے بڑا انسان سنیں بڑا انسان وہ ہے جس کی بڑی سوچ ہے آج آپ کے ملک میں سب سے بڑا لیڈر کون ہے قائد اعظم اور کیوں ہے کیونکہ قائد اعظم اپنے لیے نہیں انہوں نے پاکستان بنایا جب ان کو پتا تھا کہ وہ کینسر سے مار رہے ہیں اپنے ڈاکٹر کو کسی کو بتانے نہیں دیا کہ شاید اگر دشمنوں کو پتا چل جائے تو وہ ڈیلے کر دیں اور شاید پاکستان نہ بڑے یہ کمٹمنٹ تھی بیمار تھے میٹنگ میں پیٹھنے تھے پتا نہیں چلنے لیتے تھے کیونکہ اپنے لیے نہیں کر رہے تھے جب تک اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمارا ملک رہے گا لوگ ہمیشہ قائد اعظم کو دعائیں دیں گے اس کا لیڈر ماننگ ہے اسے کیونکہ بس کیونکہ اس نے اپنی ذات کے لیے پاکستان نہیں بنایا تھا پاور کے لیے نہیں بنایا تھا گاندی اور نیرو نے اس کو ہندوستان کی وزارت عثمہ کی آفر کر دی تھی یہ سمجھے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا چاند جب انہوں نے کہا نا کہ ہم سب کچھ دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا چاند ایک آت میں اور سورج ایک آت میں تب بھی میں نہیں اپنے موقع سے پیچھے ہٹوں گا اسی طرح قائد اعظم نے انہوں نے کہا ہم کبھی پاکستان کے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس لیے آج تک ہم ان سے پیار کرتے ہیں نیلسن منڈیلا ستائیس سال جیل میں رہ کے سب مخالفین کو معاف کر دیا کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا سالت افرقہ میں ازادی کے لیے کھڑا تھا جب تک سالت افرقہ رہے گا ہم منڈیلا کو لوگ پیار کرے گا اور اس لیے اس لیے میں آپ سب کو دیکھیں آپ سب جب ٹکٹ باندھتے ہیں آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں اصل بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے حرکے کا لیڈر بننا چاہتے ہیں تو لیڈر کی سوچ رکھے پہلے سوچ اس دنیا کے لیڈر کی سمجھیں جس سے نہ کبھی آیا نہ کبھی آ سکتا ہے جب انہوں نے آخری خطبہ دیا تو یہ ذرا سنیں آخر میں انہوں نے جب خطبہ ختم کیا تو انہوں نے لاکھ لوگ کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے سامنے گوائی دو کہ میں نے پوری ایمانداری سے اپنا پیغام تمہیں پچھایا تو جیسے جیسے آواز پیچھے کیونکہ پہلا رو پھر آہستہ جب آواز پیچھے گئی تو ایک پورا شور اٹھنا شروع ہوا سارے لوگوں نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیانداری سے آپ نے اللہ کا پیغام دیا ہم گوائی دیتے ہیں اور اس کے بعد سارا مجموع رونا شروع ہو گیا کیوں کیونکہ سب کو پتا تھا کہ وہ اپنی طاقت کی تو ایرونج پہ تھے لیکن ان کا جو آخری خطبہ تھا انہوں نے کہا میں نے اپنا دین کو کمل کر دیا اور ساروں کو یہ ایک تمہائے کہ یہ تو صرف ایک اللہ کا پیغام دینے آئے تھے ذات کے لیے نہیں آئے تھے رونا شروع کر دیا کہ شاید آپ دنیا سے چلے جائیں گے اس لیے مسلمان ان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں یہ پیارا ہوں اور وہ اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ان کی سنت پہ چلو اور ان کی سنت یہ ہے جو ان کے بڑے بڑے عاشق نبی داست حضرت دادا صاحب میاں میر بلنے شاہ بابا فرید یہ سارے عاشق رسولتے آج ان کے عرص کے اوپر لاکھوں لوگ کیوں جاتے کیونکہ وہ بھی انسانیت کے لیے آئے تھے ذات کے لیے نہیں آئے تھے تو جو سیاست داد ہے جب وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے وہ عبادت میں چلی جاتی ہے جب وہ ذات کے اوپر آتا ہے وہ نواز شیف ورزداری بن جاتا ہے لوگ کاریاں نکالتے ہیں سبتہ پاہ جاتے ہیں آپ نے اچھا میں آپ کی یہ وعدہ کیونکہ میں اللہ سے زیادہ مجھے خوف ہے میں نے اس باری سارے ٹکٹ آپ کو میں نے دینے میں اپنی پوری کوشش کروں گا انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ میرٹ کے اوپر اور میں جو سمجھتا ہوں ان کو بیٹھنے چلی لیکن میں انٹرویوی بھی آپ کے کروں گا بھی لیکن میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جن کو نہیں ملے ٹکٹ میں آج آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے ہمارے جہاد کا حصہ بنتے رہنا ہے انشاءاللہ آپ نے یہ نہیں کہ میں کھڑا ہو جاؤں آپ نے اپنے آپ کو شکست نہیں دے نہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کوئی جماعت اب تحریک انصاف کو انشاءاللہ نہیں ہلا سکتا ہوں آپ سب کو اپنے ساتھ رکھیں گے میں نے کمیٹیز بنا دی ہیں جو پوری جیسے ہی ٹکٹ میں نے سنے زیادہ بری بات اجاز چودری پنجاب میں ادھر آن پپی اور پھر مسدق کو میں لے کے آیا ہوں مقصد ان کمیٹیز کا یہ ہوگا کہ وہ سارے جن کو ٹکٹی ملیں گے پہلے سی ٹیک کر دیں گے کہ ہم آپ کو اور کدھر کدھر اجسٹ کریں گے ہزاروں میٹرم ہوتے ہیں ہزاروں میٹرم ہوتے ہیں یعنی سارے آپ اندازہ نہیں نگا سکتے ہیں کتنے ہزار ہمارے پاس میک میں ہوتے ہیں ہم پہلے سی آپ کو تیار کریں گے ہم ان کو اجسٹ کریں گے اور انشاءاللہ میں کے پی کا ادھر بھی میں پوری ٹیپ بنا رہا ہوں آدم سعطی کی علی محمد کی اور اور مراد سعید کی ان کا بھی کام ہوگا لوگوں کو اجسٹ کرنا پہلے سے ہی الیکشن سے پہلے سے ہم آپ سب کو اجسٹ کریں گے بندیات الیکشن بھی نہیں میک میں بہت ہے میکوں میں آپ کو ڈالیں گے میں صرف آپ کو بھی کہنا جاتا ہوں آپ سب نے ہماری ٹیم کا حصہ بن کے رہے ہیں یہ ہاتھ ہے اور سب چھلو لگے گے